اللہ الرحمن رہیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان دو بڑی اہم خبریں ہیں ایک تو علیزہ سہر کے بارے میں بہت بڑی اور بری خبر بہت ہی افسوسنا خبر ایک وہ کیا خبر ہے اور دوسرا وہ کون شخص تھا جس کی وجہ سے اس کو اس پورے ڈرامے سے گزرنا پڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہوا کیا ہے یہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور دوسرا پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھی خبر ہے ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ہے کہ عدلیہ میں کچھ جان آ رہی ہے اور عدلیہ ابھی اپنے اچھے اور جو ان کا ایک چل کردار ہے ان کی طرف واپس آ رہی ہے یہ دونوں خبروں کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے ذرا آتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ علیزہ سہر ایک مشہور ٹکٹاکر ہے جن کی بہت بڑی فین فالوینگ ہے اس کی تقریباً گاؤں کی وی لاکس وغیرہ ہوتے ہیں لیکن بہت ان کی ویڈیو کی بہت بڑی ریچ ہے بہت لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں تو اس شخص اس کی کہیں پنانی ایک ویڈیو کسی کے ساتھ شاید اس کی دوستی تھی اس نے کوئی ویڈیو کال کے اوپر اس کے ساتھ بات چیت کی دیکھیں انسان ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں انسان اپنے کمزور لمحات ظاہر کر دیتا ہے اور اسی کا ہمارے معاشرے کا یہ وطیرہ بن چکا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ شخص کون تھا اس کی پوری ڈیٹیل بھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس شخص نے اس کمزور لمحات کی ویڈیو ریکارڈنگ کر لی اس کے ساتھ کہیں ویڈیو کال کے اوپر تھی ابھی تک تو یہ بھی صحیح ثابت نہیں ہو سگا کہ وہ اصلی تھی کہ نکلی تھی کیونکہ آج کل آپ جو جدید دور کے اندر کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی کی بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں ثبوت آپ کے سامنے کہ کتنی عمران خان کی پی ٹی آئی کے لوگوں کی آلیوز اور ویڈیوز سامنے آتی رہی ہیں لیکن اس شخص نے جو ہی ویڈیو وائرل کی تو بجائے کہ پاکستانی قوم اس چیز کو دباتی یا اس کو کچھ اپنا پرتہ ڈالتی کہ یار یہ برا ہو رہا ہے تو جو ان کے جو کہنا چاہنے وال لوگ جیلس ٹائپ لوگ جو بیچ میں ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو مزید وائرل کر دیا اور لوگ بشرمی سے کوئی لنک مانگ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے اس طرح کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور اس ٹیم ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ چلتا ہے لیکن جو اسے پیار کرنے والے ہیں اسے چاہنے والے ہیں اس کے جو فالورز ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہم خود ان کے ساتھ ہیں کیونکہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے غلط بات کو صحیح نہیں کہنا چاہیے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے انسان غلطی کا پتلہ ہے غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس کا جو ناجائز فائدہ اٹھا ہے وہ اس سے بھی بڑا کمینا شخص ہے جس شخص نے یہ اس کی ویڈیو وائرل کی ہے ابھی اس ٹیم یہاں تک خبریں آئیں کہ جی خدا نہ خواستہ لیا ہے لیکن میں نے اپنے ذرائع سے کچھ دوستوں سے پتا کیا یہ خبر بھی جھوٹی ہے کوئی انہیں سوسائیڈ وغیرہ نہیں کیا اس طرح کی لیکن وہ اس ٹرامے سے گزر رہی ہیں جو اس ٹیم اس کے اپنا اوپر گزر رہی ہے وہ وہی جان سکتی ہے کیونکہ ہر انسان اپنا درد خود ہی وہی جانتا ہے دوسرے صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں لیکن وہ اس درد کی کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتے ایک اچھا فیم ہے اچھی چیزیں ہیں وہ ایک اچھا صاف سترہ ویلا کرتی ہے اس کے اوپر اتنا گند اچھالنا یا اس لیول کے اوپر اس کو لے کر جانا یہ بڑا بہت دکھ ہوا کہ ہم ابھی تک اس سوچ سے نہیں نکل پائے کہ اگر کسی ایک نے بشرمی کی ہے تو ہمیں اس پر پردہ ڈالنا چاہیے نہ ہی کہ اس کو مزید اچھالنا چاہیے دوسری طرف پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے آپ کو پتا ہے کہ باقی ساری پارٹیاں جلسے کر سکتی ہیں پی ٹی آئی نہ ورکر کنونشن کر سکتی ہے نہ ہی کوئی جلسہ کر سکتی ہے پچھلے دنوں پشاور کے اندر ایک ورکر کنونشن ہوا کسی کی بیٹھک پہ ہوا لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اوپر ایف آئی آریاں اور کیس داخل کیے گئے اس لیے پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا لیکن پشاور ہائی کورٹ نے آج جو دبنگ فیصلہ دیا ہے جو ان کے پرخچے اڑائیں اس ٹیم سارے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے پشاور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ باقی جماعتیں اگر یہ جلسہ کنونشن کر سکتی ہیں تو پی ٹی آئی کیوں نہیں کر سکتی تو جو نگران حکومت کے جو اٹانی جنرل تھے انہوں نے کہا جی وہ کرمنل ہے اس کے اوپر کیسز ہیں تو اس لیے کرمنل شخص کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ جلسہ کرے یا ورکر کنونشن کرے تو عدالت نے جو مو توڑ سے جواب دیا وہ سننے لائق تھا انہوں نے کہا کہ یہاں کرمنل کو پاکستان میں یہ ہوتا رہتا ہے یہاں کرمنل کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے پورے ادارے اس کی آو بھگت میں لگے ہوئے ہیں اور آپ ایک بندے کو ورکر کنونشن سے روک رہے ہیں کیونکہ کوئی ایسا نہیں کرے گا کوئی پی ٹی آئی والوں کو نہیں روکے گا وہ اپنا ورکر کنونشن کریں جلسہ کریں پورے پاکستان میں ان کو اجازت ہے وہ ایک سیاسی پارٹی ہے مزید عدالت نے کہا کہ اگر کوئی بھی آپ کو روکتا ہے یا آپ کی اوپر کوئی کروائی کرتا ہے تو آپ سیدھا ہمارے پاس آئیں یہ بہت ہی دبنگ ریمارکس تھے بہت ہی تگڑا فیصلہ تھا جس کو سن کر پی ٹی آئی والے خوش ہوئے اور اب بہت جلد پشاور کے اندر بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے اور دوسری طرف ابھی جو نگران سیٹ اپ نے انہوں نے سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کا ایک حربہ نکال لیا ہے سکرین میڈیا تو پہلے کنٹرولڈ ہے تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کیا کیا جی پی ٹی آئی نے اپنے دور کے اندر ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی اس کو حیر کیا ہوا تھا وہ غلط بیانیاں اور صرف پی ٹی آئی کو پرموڈ کرتے تھے تو یہ اتنے اتنے فنڈز لیے گئے ہیں اتنی اتنی ان کو تنخواہیں دی جاتی تھی یہ سارے کیسز ان کے اوپر لگے ہیں بہگر ہے تو کوئی ان کو پکڑو نا لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اس کا جو وزیریال ہے وہ پارٹی چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے اسے پکڑو نا اسے پوچھو نا وہ کیوں اس طرح کر رہا تھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے اور وہ سلسلہ پشاور سے شروع کرنا ہے کیونکہ اگر جلسے کی جازت مل گئی ہے جلسے جلوس ہوں گے تو انہی کی آرڈ میں پی ٹی آئی ورکر کو اٹھایا جائے گا ان کو مارا جائے گا ان کو پیٹا جائے گا تاکہ کوئی جلسے جلوس یا ورکر کنونشن نہ ہو سکیں اصل مقصد یہ ہے بہانہ سوشل میڈیا ہے اور اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ اسی بہانے سے کریک ڈاؤن کریں گے کیونکہ پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ فین فائلنگ ہے اور بہت زیادہ عوام جو ہے واحد یہ سوشل میڈیا ہے جس کے اوپر آکے وہ ڈیفرینڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو عمران خان کو لیکن اب انہوں نے یہ بھی بہانہ ڈھونڈ لیا ہے اور اس کے ثروح سارا کنٹرول کیا جائے گا تاکہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کوئی کمپین نہ چل سکے یہ اپنی آخری حد کو چھونے جا رہے ہیں اور اب لگتا ہے کہ انقلاب کا وقت قریب ہے اگر یہی سلسلہ رہا تو پاکستان میں انقلیب انقریب انقلاب آ جائے گا آپ دیکھیں گے اب تک لیترین اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں السلام علیکم